جھوٹ کی سزا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں راجو نامی دکاندار رہتا تھا وہ بہت بے ایمان تھا گاؤں والوں سے اچھی چیز کے پیسے وصول کر کے انہیں ہلکی چیز دیتا تھا جو لڑکا دکان پر کام کرتا تھا وہ اس کا بھی حق مارتا تھا اور اسے کم پیسے دیتا تھا وہ لڑکا راجو کے اس رویے سے بہت پریشان تھا ایک دن راجو کی سونے کے سکوں سے بری ہوئی تھیلی گم ہو گئی وہ بہت پریشان ہوا کہ اس کی سکوں والی تھیلی کہاں گم ہو گئی ہے وہ اس تھیلی کو پورے گھر میں ڈونڈنے لگا لیکن اسے وہ تھیلی کہیں نہ ملی وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی دکان کی طرف جانے لگا وہاں جا کر اس نے اپنے نوکر کو یہ ساری بات بتائی پھر دونوں مل کر اس تھیلی کو ڈونڈنے لگے آخر کار یہ خبر سارے گاؤں والوں کو پتا چل گئی گاؤں کے سبھی لوگ بے حد ایماندار تھے وہ سب مل کر اس سکوں والی تھیلی کو ڈونڈنے لگے مگر سب ناکام رہے ایک دن ایک صبح و راجو کے نوکر کا بیٹا سکول سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک درخت کے نیچے اس نے ایک تھیلی دیکھی اس نے سوچا پتا نہیں یہ کس کی تھیلی ہے اسے گھر لے جاتا ہوں اور جا کر پاپا جان کو دوں گا یہ جس ہی بھی ہوگی پاپا جان اس تک پنچا دیں گے اس بچے نے وہ تھیلی گھر جا کر اپنے پاپا جان کو دے دی جب نوکر نے وہ تھیلی کھولی تو اس میں بے شمار سونے کے سکے موجود تھے وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی اس کے مالک کی سونے کی سکوں والی تھیلی ہے نوکر بے حد اماندار تھا وہ یہ تھیلی لے کر اپنے مالک کے گھر کی طرف چل پڑا نوکر نے وہ تھیلی لے جا کر اپنے مالک کو دے دی لیکن مالک خوش ہونے کی بجائے نوکر پر غصہ کرنے لگا اور اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیا جب نوکر وہاں سے چلا گیا تو وہ اپنے سکوں کی گنتی کرنے لگا اور وہ سکے بلکل پورے تھے پھر بھی راجو کے دل میں لالچ آ گیا اس نے سوچا کہ میرے سکے تو بلکل پورے ہیں لیکن اگر میں بادشاہ سلامت کے پاس جا کر یہ کہوں کہ نوکر نے میرے سو میں سے پچاس سکے نکال لیے ہیں تو مفت میں اس میرے سکے ڈبل ہو جائیں گے اور اس نے نوکر کو سزا بھی دلوائی پھر اگلی صبح راجو بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور سارا ماجرہ بادشاہ کو سنایا جو کہ بلکل جھوٹ تھا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جلدی سے نوکر کو محل میں حاضر کیا جائے اور جلد ہی نوکر حاضر ہو گیا بادشاہ سلامت نے تسلی سے دونوں کی بات سنی پھر اعلان کیا گیا کہ سب خاموش ہو جائیں بادشاہ سلامت اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں سب لوگ خاموش ہو گئے بادشاہ سلامت کی طریق تھی کہ انہوں نے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا بادشاہ نے کہا کہ راجو جھوٹا ہے اور نوکر سچا ہے اگر اس نے بے اہمانی کرنی ہوتی تو پچاس سکے بھی کیوں واپس کرتا وہ بھی خود ہی رکھ لیتا لہٰذا یہ پچاس سکے راجو کے نوکر کو انعام کے دور پر دے دیے جائیں گے اور راجو کو جھوٹ بولنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا جائے گا پیارے بچوں اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے راجو کے ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ اپنے پچاس سکے بھی گواہ بیٹھا اور اسے جیل کی سزا بھی کارٹنی پڑی موسیقا 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 موسیقی